نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب پلیٹ فرم انڈیا موسم اور راجستان موسم میں بات کریں گے راجستان کے موسم کے بارے میں جسے بتائیں گے آج راجستان کے شیطر میں کیسے رہے گا موسم کن جلے میں بارس ہونے کے سمباؤنے رہے گی اس کے ساتھ ہی بتائیں گے آپ کے جلے کے بارے میں بھی جان کریں تو آپ سبھی کسان بھائیو سے نویدن رہے گا ہوندہ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا اور آپ سبھی کسان بھائیو سے ہاتھ جوڑ کے ویننتی رہے گی اس ویڈیو کو جارہ جارہ آپ وارس اپ پہ شیئر جرور کیجئے گا آپ کے پاس جتنے بھی وارس اپ کے گروپ ہیں اس میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ جارہ جارہ کسان بھائیو تک یہ ویڈیو پہنچ سکے کسان بھائیو آج راجستان کی کئی سارے جلو میں اچھے خاصی بارس کی سمباونائی بن رہی ہیں کچھ جلو میں بھاری بارس جیسے گتیویدیاں بھی آج دیکھنے کو ملے گی تو کچھ اسطانوں پر مدیم سے تیج خند بارس کی سمباونائی بن رہی ہیں اور وہی کچھ جلو میں ہیں ہلکیش مدیم خند بارس کی سمباونائی بن رہی ہیں ساری جانکاری اپن وستار سے جانیں گے بس آپ سے ویننتی رہے گی ویڈیو کون تدک دیکھئے گا چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کون کون سے موسمی سسٹم رہیں گے جو کی راجستان کو پرباویت کریں گی گراپ کے ثروب اپن جانتے ہیں کسان بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے میپ پہ دو تین موسمی سسٹم ہیں جو کی بنے ہوئے ہیں آج ان کے پرباو سے راجستان کے اوپر بارس کی گتیویدیاں دیکھنے کو ملے گی ایک لو پریسر سسٹم ہے بھارت کے جو پوروی تٹیے سیتر ہیں یہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہ دھیرے دھیرے پچھم دیسا کی اور آگے بڑھے گا اور ساتھی اتر اور اتر پچھم دیسا اس کے مین ٹریک رہے گا ایک سرکولیشن ہے مموئی کی دکسینی بھاگ اور ساتھی گوہ کے جو اتری بھاگ ہیں اس کے آس پاس میں بنا ہوا ہے دونوں سسٹموں کے بھی اس میں ایک ٹرف ریکہ بھی بنے ہوئی ہیں وہی ایک چکرواتی ہواہو کا سیترین چرکولیشن ہے اپنے راجستان کے پچھمی بھاگ جس میں جیسل میر کے جو اتری بھاگ رہیں گے یہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہاں سے لے کے ایک ٹرف ریکہ ہے بنگال کی کھاڑی تک جاری ہیں جو کی راجستان کے جود پورشے ہوتے ہوئے اجمیر بھیلوارا چطور گٹشے ہوتے ہوئے کوٹا جھالاوار کے بھاگوں سے ہوتے ہوئے اس طرح سے مدی پردیس کے مدی بھاگوں سے ہوتے ہوئے آگے بنگال کی کھاڑی تک جاری ہیں وہی ایک پچھمی ویسوب یعنی ویڈی کافی سکری ہیں کہ سان بھائیو میں نے ان کے بارے میں جان کر رہی ہیں آپ کو پہلے ہی دے دی تھی آج سے لگ بگ ساتھ آٹھ دن پہلے کہ ایک مجبوط چکرواتی ہواو کے ستر کے ساتھ ایک ویڈی بھی آنے والا ہے اور وہ ویڈی ہیں راجستان کے اتری بھاگوں کو پرباوت کرے گا تو بلکل وہ ویڈی ہیں آ چکا ہے اس کا پرباو ہے اگلے پانچ لے کے چھے دنوں تک اتر بھارت کے راجیوں کے اوپر بنا رہے گا اور اس کے پرباو سے راجستان کے بھی بی کانر شمباگ کے بھاگ ہیں وی پنجاب حریانہ اتر پردیس کے اتری بھاگ ہیں ہیمانچل پردیس اتراخنڈ جمعو کسمیر کی کئی سارے بھاگوں میں اچھے خاصی بھارس کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا اور کئی سارے راجیوں میں اچھے خاصی بھارس کے سمباو نائے اس ویڈی کے قارن رہے گی کیونکہ پچھمی جیڈ ہیں وہ بھی دھیلے دھیلے دکسین آئین ہوگی اور اس کے قارن سے اس ویڈی کا اثر ہے کچھ دکسینی بھاگوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا یعنی عام طور پر یہ کافی اتری بھارت کے بھاگوں میں دیتا ہے لیکن جیسے ہی جو پچھمی جیڈ ہیں وہ تھوڑی سی دکسین ہوگی تو اس کا پرباو بھی نیسے کی اور آئے گا اور اس کے پرباو سے بی کانر شمباگ میں اچھے خاصی بھارس کے سمباو نائے بند رہی ہیں آئیے راجستان کے میپ کے تھوڑی ستار سے جانتے ہیں آج کہاں کہاں پہ کتنی بارش ہونے کی سمباو نہ رہے گی کسانوی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ٹرف ریکہ ہے سرکولیشن جو کی جیسل میر کی اتری بھاگوں کے اوپر بنا ہوا ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں تو اس کے جو دکسین میں رہیں گے یعنی ٹرف ریکہ کے جو دکسین میں بھاگ رہیں گے یہاں پہ آج اچھے خاصی بارش کی سمباو نہ رہے گی اس کے ساتھ ہی بھرتپور اور جیپور شمباگ کے کچھ بھاگوں میں بھی آج کھنڈ بارش کی سمباو نہ رہے گی لیکن ویسیس بدلہ ہوئے بیکنر شمباگ میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ بیکنر شمباگ کے کسان بھائی ہیں لگاتار اچھی بارش کا انتجار کر رہے ہیں اور یہاں پہ آج بیکنر شمباگ کے کچھ سیتروں میں ہیں اچھی کھنڈ بارش کی سمباو نہ بن رہی ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری آگے اسی ویڈیو میں دی جائے گی آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جودپور شمباگ کے جس میں جودپور جیسلمیر کی جراتر شیطروں پہ بادلو کی آو جائی کے بھی اس میں موسم سوسک رہے گا لیکن جودپور کے کچھ دکسنی بھاگ رہیں گے جو کی بارڈ میر سے پالی سے اور ساتھی کچھ ناغور سے زٹے ہوئے باگ ہے یہاں پہ کھنڈ بارش کے سمباو نہ رہے گی بات کرتے ہیں بارڈ میر کی تو بارڈ میر کے کئی سارے استانوں پہ ہیں کل سام کو اچھے خاصی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو ملی تھی کل رات کو بھی کھنڈ بارش جیسی گتیویدیاں ہیں ویسے اس طور پر بارڈ میر کے جو پچھمی بھاگ ہے جیسے اس طور پر چوٹن کے آسپاس کے شتر ہیں کچھ دھوری منہ کے آسپاس کے شتر ہیں یا پہ کھنڈ بارش جیسی گتیویدیاں دیکھنے کو ملی تھی کچھ استانوں پہ تیج آندے توفان کی گتیوی دیاں بھی کل رات کو دیکھنے کو ملے تھی تو آج بھی باڑ میر کی باٹاڑو سے لے کے چوٹن سیو کے آسپاس کے سیتر ہیں دھوری منہ باکہ سر کے آسپاس کے سیتر ہیں کچھ سیندری گوڑا مالاڈی کے آسپاس کے سیتر رہیں گے یہاں پہ ہلکی شیمدیمت کچھ استانوں پہ تیج موشلہ دھار کھنڈ بارس کے سمباورہ رہے گی وہی رامجی گول کے آسپاس کے سیتر ہیں اور شاہدی کچھ پچپدرہ شیوانہ بالوترہ کے آسپاس کے سیتروں میں بھی گرجنا والے استطیع آج بننے کی سمباورہ رہے گی ویسے سطور پہ جو باڑ میر کی آج پچھیں بھی بھاگ رہیں گے یعنی گڑڑا روڈ سے لے کے چوٹن سیو کے آسپاس کے سیتر ہیں باکہ سر کے آسپاس کے سیتر ہیں رامجی گول اور دھوری منہ کے آسپاس کے سیتر ہیں یہاں پہ کئی سارے استانوں پہ آج دوہ پیر کے بعد میں اچھا انک موسم میں بدلاو دیکھنے کو ملے گا اور بہت تیز گرجنا کے ساتھ میں آج بارس کی سمباورہ رہے گی تیز آندھی توفان جیسی گتیوی جس طرح سے کل رات کو باڑ میر کے پچھیں بھی بھاگوں پہ تیز آندھی آئی تھی ویسے ہی باندھی کی آج بھی سمباورہ رہے گی بات کرتے ہیں جالور کی تو جالور کے بھی کئی سارے شیطروں میں کل رات کو اچھا خاصی بھاری بارس کی گتیوی دیاں دیکھنے کو ملی تھی ویسے سطور پہ رانی وارہ سانچور بھنمال تیسل کے کئی سارے گاؤں تھے یہاں پہ اچھا خاصی خاند بارس کی گتیوی دیاں دیکھنے کو ملی تھی اور ان کے بارے میں ہمارا وارس اوپ گروپ بھی بنا ہوا ہے اس میں کئی سارے کسان بھائی ہیں ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کو وویس میسیج کے جریعے میں نے ان کے بارے میں جانکاری دے دی تھی اور جیسا میں نے ٹریک بتایا تھا اسی ٹریک کی انسار بارس کی گتیوی دیاں کل رات کو دیکھنے کو ملی تھی اگر آپ کو بھی ہمارے وارس اوپ گروپ سے جڑنا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرسن میں اس کی لنک بھی دے رکھی ہے تو آج جالور کے سانچور سے لے کے چتلوانہ بھید مال رانی وارڈا باگوڑا سندہ ماتا کے اسپاس کے ستر ہیں سوٹی ویڈول بڑی ویڈول کے اسپاس کے ستر ہیں ٹوپی دوٹوکا ہوتی گاؤں کے اسپاس کے ستر ہیں اور ساتھی کچھ جاب کے اسپاس کے ستر ہیں ارام سین جالور آہور اور ساتھی تختگٹ کے اسپاس کے ستر ہیں کچھ سائلہ گول کے اسپاس کے ستر ہیں باگوڑا دھوبڑیا کے اسپاس کے ستر ہیں اور کچھ بھالنی گاوڑی کے اسپاس کے ستر ہیں یہاں پہ کئی سارے استانوں پہ اچھے خاصی بارش کی سمبابنائی آج دو پیر کے بعد میں رہے گی وشیس طور پر آج دو پیر کو ایک بجے سے موسم بننا چال ہو جائے گا اور آج مدی راتری تک بارش کی گتیویدیاں ہیں یہاں پر کئی سارے استانوں پر روک روک کے ہوتی رہے گی جو کہ کھنڈ بارش کے روک میں رہے گی کچھ استانوں پر بھاری بارش جیسے گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس طرح سے کل سانچور کے پچھمی اور رانی وارے کے کچھ بھاگ ہیں یہاں پر جہاں پر بارش ہوئی تھی وہاں پر بھاری بارش جیسے گتیویدیاں ہوئی تھی بلکل ویسے ہی بارش کی سمبابنائی آج رہے گی بات کرتے ہیں سیروئی کی تو سیروئی کی پینڈ وارہ آبو روڈ سوروب گنج کے آسپاس کے سیتر ہیں یہاں پر اچھے خاصی کھنڈ بارش کی سمبابنائی کچھ سستانوں پر بھاری بارش جیسے گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اُدھی پور ڈنگر پور بانس وارڈا پرتاب گڑ چیتوڑ گڑ بھیل وارڈا کے بھاگوں میں بھی آج تیز مشلہ دار بارش کی سمبابنائی رہی کی کچھ سستانوں پر بھاری بارش جیسے گتیویدیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں بات کرتے ہیں الوار بھرت پور دھول پور کرولی سے لے کے دو ساتھ جائی پور شوائی مادے پور شکر چورو جنجلو تک کے بھاگوں میں بارس کی گتیویتیاں ملے گی اور ساتھی کوٹا سنبھا کی بات کر رہے تھا کوٹا سنبھا کے بارہ اٹرو سہاباد مانگ رول لاکھیری جھالا بار جھالرا پاٹن بھوانی گنج کے آسپاس کے شتر ہیں یہاں سے لے کے چٹوڑ گٹی کے راوت بھاٹا تک کے شتر ہیں ساتھی کوٹا بندی دیولی کے آسپاس کے شتر ہیں یعنی ویسے طور پر یہ جو پوروی راجتان کے جلے ہیں سبی کے میں نے نام بتا ہے یہاں پہ اچھی خاصی بارس کے سنبھاونا آج رہے گی کوٹا سنبھا میں بھاری بار جیسے گتیویتیاں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں پہلے میں نے آپ کو پوروی راجتان کے اسطانوں کے نام بتا ہے تیجارہ، الور، رازگرد، نگر کی آسپاس کی شتر ہیں، کوان، بھرت پور، بیانہ، ہنڈو، کرولی کے آسپاس کے شتر ہیں یہاں پہ تیج مشلہ دار کھنڈ بارس کے سنبھاونا آج رہے گی گنگا پور باری کے آسپاس کے شتر ہیں، کچھ مہوہ دوسا، بسی لال سوٹ کے آسپاس کے شتر ہیں چاکسو، فاگی، فلیرہ، رام گڑھ کے آسپاس کے شتر ہیں یا تک کی سیکر کے نول گڑھ جھنجنو چیڑاوہ تک کے شتر ہیں کچھ نیم کا تھانہ تک کے شتر ہیں، فتح پور کے آسپاس کے شتر ہیں اور ساتھی کچھ بیساو، رتن گڑھ، سالہ سر کے شتر ہیں یہاں پہ بھی کچھ گاؤں کے دائرے میں ہیں ہلکی کھنڈ بارس جیسے گتیوی دیا ریکھنے کو مل سکتی ہیں باقی جردر شتروں پہ یہاں پہ بھی بادلو کی آوجے کے بیس میں موسم ساف اور سوسک رہے گا بات کرتے ہیں بکانیر شمباہ کی جس میں بکانیر شلے کے سورت گڑھ، گنگا نگر، رائسی گڑھ کے آسپاس کے شتر ہیں کچھ کرن پور، گولو والی کے آسپاس کے شتر ہیں ہنمان گڑھ، راوز سر، سانگریہ کے آسپاس کے شتر ہیں لون کرن سر، سردار شیر کے آسپاس کے شتر ہیں نوہر بھادرہ، خاجو والا، ویجے نگر، گھڑھ سانے کے آسپاس کے شتر ہیں کولائی تنوخا، جود پور کے بھوپال گڑھ، پیپاڑ، بیلاڑا، ناغور کی میڑتا کچھرہ، ڈگانہ، جائل، مکرانہ، ڈیڑھ وانہ کے آسپاس کے شتروں میں بھی ہلکیش مدی مکھنڈ بارس کی سمباؤنہ رہے گی کسان بھائیو اس کی سمباؤنہ بلکل کم رہے گی یعنی چیلیس پرسنٹ بارس دونی کی سمباؤنہ ہے اور سایٹ پرسنٹ ایسے بھی ستر رہیں گے جو کہ بادلوں کی آوجائی کی بھی اس میں موسم سسک رہے گا تو کسان بھائیو یہ تھا آج کا راجستان کا موسم کا سمچار اسے آپ جارہ جارہ شیئر کریں بلکل شٹیک جان کر دیئے جو بھی میں نے جان کری بتائی ہیں بلکل سو پرسنٹ شٹیک ہونے کی سمباؤنہ رہے گی اور تو پھر کو بھی میں ویڈیو لے کے ان کے بارے میں اور وستار سے بتاؤں گا تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ابھی تک آپ نے راجستان موسم یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیجئے گا ہمارے وارس اوپ گروپ سے جڑنے کے لئے یہ ویڈیو کے ڈسکرشن میں جو لنک دے رہے کی ہیں اس کے اوپر آپ کلک کیجئے اور شیدہ یہ ہمارے وارس اوپ گروپ سے جڑ جائے گا نمسکار جائے ہند